اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں چکن سوپ ریسپی جس کو آج میں بنا کر دکھاؤں گی بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے جو کہ ریسٹورنٹ سٹائل میں بنائیں گئی ہے اب دیکھ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے ہماری سوپ اور مجھے لائک کمنٹس کیجئے گا میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اپنے ریلیٹیوز میں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا سبسکرائب مائی چینل آفٹر واشنگ دیس ویڈیو تو چلیے یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سوپ دیکھ ہی رہے ہوگے آپ کو کتنا یمی لگ رہا ہے تو یہاں پر میں نے چکن لے لیا ہے ہاف کے جی سرکہ ہم لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون چیلیس میں نے دو پہلے کٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اس کو ہم سرکے میں ڈپو کر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے ایک ایگ لے لیا ہے اور ایگ کو میں میلٹ کر لوں گی توڑ کر اچھے سے بلیک پرپرز ہیں ون ٹی سپون یہاں پر چکن کو ہم کڑھائی میں ٹرانسفر کر لیں گے اچھے سے میں نے اس کو واش کر کے رکھ لیا تھا اس کو نمک میں ڈبو کر پہلے رکھ دیں ففٹین منٹس کے لیے اور اس سے اس کا سارا بلڈ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا پانی ایڈ کریں آپ اپنے حساب سے جتنا آپ کو سوپ چاہیے جتنی آپ کو سوپ کی کوانٹیٹی چاہیے اس حساب سے پانی ایڈ کیجئے سوپ میں یا یخنے میں پانی کا کوئی کوانٹیٹی جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی یہاں پر میں نے ون این ہاف ٹیبل سپون جو ہے ادھرک لسن کا پیسٹ لے لیا ہے بلیک پیپرز لے لیا ہے ون ٹی سپون سپائسیز کو آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہاں ٹو ٹیبل سپون جو ہے یہاں پر میں نے آئل ایڈ کی ہے گرمی سالہ میں نے ایڈ کی ہے ون ٹی سپون چلیں جی کچھ سپائسی سینٹ کرنے کے بعد اب ہم اپنے سوپ کو ریڈی ہونے کے لیے جو ہے چولے پر رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم چھوٹا باول لیں گے اس میں ٹو ٹیبل سپون ہم کارن فلور ایڈ کریں گے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لنگ سپاکی نہ رہیں ایگ لے لیں گے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے یہاں پر ہم نے اچھے سے بیٹ کر لیا ہے یہ ہمارا کارن فلور اور مرچوں کو ہم نے سرکے میں ڈبو کر رکھا ہوا ہے یہاں پر ہم اپنے جو برنر ہے اس کا کلیم آن کر لیں گے پہلے ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے سوپ یا یخنی آپ جب بھی بنائیں ہڈی والا گوشت لیں ہڈی کو بعد میں ریموف کر لیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے سوپ یا یخنی میں یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں بائل آنا شروع ہو گیا ہے اس ٹائم پر ہم اس کی جو فلیم ہے وہ لو کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے اندر سے بھی گل جائے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو خوب پکایا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے یہاں پر اب ہم چیک کریں گے کہ ہماری جو ہے چکن گلی ہے یا نہیں یہ دیکھیں ہماری چکن اچھے سے گل چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم ان کا اس کو ریموو کر لیں گے پین سے تمام چکن کو تمام چکن کو پین سے ریموو کرنے کے بعد ہم اس طرح سے اس کے جو ہے میش کر لیں گے اچھی طرح سے چکن کو ہم نے اس کو ریشے بنا لی ہیں اور کچھ میں نے پہلے سے چکن کے ریشے جو ہے وہ نکال کر سائٹ پر رکھ لی ہیں اس کو ہم بعد میں گارنش کریں گے ٹیمیٹو کیچپ میں اس میں ایڈ کروں گی باقی میں سپائسیز میں چیلی ساس یا سویا ساس ابھی سے ایڈ نہیں کروں گی اس کو میں بعد میں ایڈ کروں گی کیونکہ اس سے سوپ کی رنگت خراب ہو جاتی ہے انڈا جو میں نے بیٹ کر کے رکھا تھا ایک ایگ وہ ایڈ کروں گی میں اور اچھے سے میکس کر لوں گی یہ دیکھئے آپ یہ خوبصورت کلر ہے ہماری چکن سوپ کا یہاں پر میں ہمارا جو کارن تھا کارن کلر اس کو میں ایک بار اور اچھے سے میکس کرنے کے بعد سوپ میں میکس کرنا شروع کر دیا ہے ایڈ سوری اب جو ہے میں اس کو آہستہ آہستہ سے ایڈ کرتی جاؤں گی ایک دم سے آپ مت ڈالیے گا کیونکہ گوٹلیاں بننا شروع ہو جائیں گی اس میں میں نے آہستہ آہستہ اس کو ایڈ کیا یہ دیکھئے آپ میں نے پاند سے سات منٹ کے لئے اس کو پکایا ہے اس کی کنزسٹنسی دیکھیں ہاں کتنا گاڑا ہو گئے اب میں اس میں جو چیلیز علیدہ کر کے رکھی تھی وہ ڈالوں گی اور ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لئے ہم اس کو دوبارہ پکائیں گے تاکہ اس کی سمیل میڑچوں کی اور جو خوشبو ہے وہ فریش ہو اب ہم پین سے نکال لیں گے کیونکہ سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے جو کچھ چیزیں سنبھال کر پہلے سے رکھی تھی وہ ہم بعد میں جو ایڈ کریں گے اس میں جتنی کونٹیٹی ہمیں چاہیے ہوگی اس لئے میں نے پہلے مکس نہیں کیا تھا کہ جتنی کونٹیٹی ہمیں پہلے چاہیے ہوگی یا جتنا ٹیسٹ ہمیں اچھا لگے گا اتنا ہی ہم چکن سوپ میں جو ہے ایڈ کریں گے یہ کچھ چکن میں نے سنبھال کر رکھا تھا وہ میں نے گارنش کرتی ہے سبز ملچے میں نے ایڈ کر دی ہیں فریش یہ چیلی ساوس ہے اس کو میں نے اس ٹائم پر ایڈ نہیں کیا تھا میں اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کروں گی یہاں پر چیلی ساوس ہے سویا ساوس ہے سرکہ آپ اس ٹائم پر چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بلیک پرپرز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایڈ کریں جتنے سپائسیز آپ لینا پسند کرتے ہوں یہاں پر میں نے ٹومیٹو کیچپ لیا ہے یہ سوپ ہمارے ریڈی ہے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا خوبصورت ہے اور کتنا مزے سے کبن کر تیار ہوئے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور مجھے دوہوں میں یاد رکھئے گا بائی بائی